اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائی کر رہے ہیں ہوں گے تو آج میں آپ کا جو ریسپی دینے چاہی ہوں وہ ہے لاہوری چنوں کی پیاز ایک درمیانہ کٹا ہوا ٹرماٹر ایک درمیانہ کٹا ہوا اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ہری مرچ چاہیے ہے تین سے چار عدد اس کے علاوہ چنیں یہاں پہ میں نے بوائل کر کے رکھتی ہیں اور اس کو اب بوائل کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ایک چمچ نمک ڈال کر پانی میں اس کو اُبال لیں گے کھلے پانی میں آپ نے اس کو اُبالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گلچیں اور اس پانی کو بعد میں سیف بھی کر لینا جنجر گارلک اور ایک ہری مرچ اور اس کے علاوہ ایک چمچ آپ نے لینا ہے اس میں گرم مسالہ ان سب چیزوں کو اپنے اچھے سے پیس لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا دینا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جو اس میں سپائسز شائیں گی اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چکن کنور کیوب اور ایک چمچ لال مرچ کی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چمچ میں نے لیمن جوز کا لیا ہے جو کہ اس کے اندر ہم اینڈ پہ ڈالیں گے پانچ سے چھے چمچ اپنے آئیل کے پین میں ڈالنے ہیں اور اس میں پیاس ڈالیں گے اور اس کو ہم لائٹ سا براؤن کر لیں گے پیاس یہاں پہ براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دسان مصر کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم سارے اپنی سپائسز ایڈر کر دیں گے اور ان کو اچھا سا مکس کر دیں گے یہاں پہ ساتھ ہی میں لیمن جوز ڈال رہی ہیں اور لیمن جوز کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر پانی جو ڈال دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے مکس اپ ہوتا ہے تو مسالی کو یہاں پہ میں نے کور کر دیا ہے تاکہ اچھے سے سارے جو مکسچر ہے اس کا مکس اپ ہو جائے اور گل جائیں ٹماٹر پیاس لسن ادرک سب کچھ اچھے سے اس میں گل جائیں مسالہ ہمارا اچھا سا یہاں پہ مکس اپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیرور ہونیں گے اور اس میں چنے آئس کریں گے مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر چرے ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں چنے کو یہاں پہ اچھا سا ہم بھون لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سین کی بھونائی ہو جائے اور سارا مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر رچ جائے تو چنے یہاں پہ ہمارے بلکل اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے پانی میں یہاں پہ وہ آئٹ کریں ہوں جو چنے بوائل کر کے اس میں سے جو پانی بچا تھا وہ تقریباً ایک سے لیٹ کا پانی جو ہے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور پھر اس کو تھوڑی دیر مزید پانچ شے منٹ اور اس کو کوک کریں گے چنے اب ہمارے یہاں پہ بلکل ریڈی ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی گارنش کرتی ہوں فری مرچ اور اس کے علاوہ دھنیا جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور بس ہی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں جی تو چنے یہاں پہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب آپ اس کو انٹ پہ گارنش کیجئے اور مزے کے ساتھ نان یا پراتے کے ساتھ انجوائے کیجئے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ